السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم سویٹ ہوم ویٹس امیرہ ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میری یوٹیو فیملی امید ہے سب لوگ اپنے اپنے گھر میں خیر خیریت سے ہوں گے یہ چٹ پٹی سی جو لوازمات آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آج آپ لوگوں سے آپ کی فیورٹ نہاری میں شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی جو ہے نا جھٹ پٹ تیار کرنے والی نا بس دس منٹ میں انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گی تو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں صبح صویرے کی روٹین بھی میں نے آج آپ لوگوں سے شیئر کر لی تھی کہ ناشتہ کس طرح سے میں نے ریڈی کیا تھا کیونکہ کافی دنوں سے میں ناشتے کی روٹین بھی شیئر نہیں کی اور آٹھا ہمیشہ جو ہے نا جب بھی لگانا ہو تو میں فریش ہی لگاتی ہوں کبھی کبھار پراتھا بنتا ہے اور ناشتے بدل بدل کے کرنے کی عادت ہے ہم لوگوں کو تو جب ناشتہ بنے پراتھا بنے اور وہ بھی تازہ اور گرم 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 کھانے کی عادت ہے سب کو پراتھا تین چار پراتھے بنتے ہیں ٹوٹل وہ بھی کیا لا پروائی کریں گے پہلے سے بنائیں اور سکینہ کیلئے پلیز کانڈلی جو ہے نا اسپیشل دعا کیجئے کیونکہ سکینہ کی کافی دنوں سے جا تبہ بہت زیادہ جو ہے نا ڈاؤن چل رہی ہے اور جو ہے نا وہ ڈھیلی ڈھیلی ہو رہی ہے ویک ہو رہی ہے تو نظر بد ہو گئی ہے بہت زیادہ بس دعا وغیرہ پڑ پڑ کے پھوک رہے ہیں اس کو اور جو ہے نا تو بس جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے تو آپ لوگ ہی میری فیملی ہو ابھی اس ٹائم میں ہر چیز آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو میرے دل کی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی کہ وہ میری جنت ہے زندگی ہے بلکہ سب کی اولادیں جو ہے ان کی جنت ہی ہوتی ہیں تو یار یہ چودہ سال بعد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا چودہ سال بعد اس کو دیا تو اللہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا ایک ہوا کا جھونکہ بھی نہ لگائے ہم تو کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے صحت والی زندگی دے آمین تو آملیٹ بھی بن رہا ہے محمد علی کے لیے اور ساتھ ساتھ میں پراتھوں کا بھی میں شیئر کر رہی تھی آملیٹ تو آپ نے ہزاروں دفعہ میرے ولاغ میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے میں بناتی ہوں تو اب بار بار آپ لوگوں سے کیا شیئر کروں بس میں نے دکھا دیا تھا آپ لوگوں کو اور چکور پراتھا بنا رہی ہوں اور سکینہ کے لیے ایک چھوٹا سا مینی پراتھا بھی میں بناوں گی اور خاص طور پر جو ہے نا ویورز میں نے آپ لوگوں سے جو ہے نا تینکیو کہنا تھا کہ شکریہ بہت بہت آپ لوگ میرے شورٹس کو بہت پسند کر رہے ہو میرے سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں شورٹس سے تو بہت زیادہ سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں اور ما شاء اللہ سے جلدی جلدی بڑھ جاتے ہیں تو دن میں تو آٹھ ہٹ بھی بڑھ رہے ہیں ما شاء اللہ سے ایک دن تو پورے آٹھ بڑھ گئے تھے تو میں تو بس حیران رہ گئی تھی کہ اتنے سارے لوگوں نے پسند کیا ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو نظر بس سے اللہ تعالی محفوظ رکھے آمین اور جو ہے نا نظر جو ہے نا وہ ویورز برحق ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ یہ مت بولئے گا کہ یہ وہمی وہمی نہیں ہے قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ نظر بس جو ہے نا برحق ہے تو ہمیں جو ہے نا بس نظر کی جو دعائیں ہوتی ہیں چار اکل ہوتے ہیں آیت الکرسی وغیرہ یہ سب چیزیں ہمیں ضرور کر لینے چاہیے اپنی اولادوں کے لئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی محبت کی نظر سے بھی دیکھتا ہے کوئی حسد کی نظر سے اور جو بیلن آپ نے ابھی دیکھا تھا نا تو بیلن کے اوپر میں نا ایک شوپر سا چڑھا کے رکھتی کیونکہ مجھے وہم ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی نہ چڑھا کے بھاگ جائے تو اس لیے یار کچین ہے کچین میں تو آپ کو پتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کچھ نہ کچھ تو ہو ہی سکتا ہے جمس یا کوئی چیز نہ لگ جائے تو پھر میں شوپر ایک دو ہفتے بعد اس کا بدل دیتی ہوں اور ساتھ میں اس کو نا بس پیک کر کے رکھتی ہوں کیونکہ وہم بہت ہوتا ہے مجھے نا تو یہ دیکھیں چکور پراتھا اور میں بات کر رہی تھی نظر کے بارے میں تو یار نظر تو برحق ہے نا تو پلیز آپ لوگ بھی اپنے بچوں پر اپنے گھر پر یہ چاروں کلوں کا احتمام ضرور کیا کریں تاکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں سب کو رکھے تو جو ہے بس مجھے آپ لوگ میری فیملی ہو تو مجھے جو چیز فیل ہوئی میں نے وہ چیز آپ کو بتائی اور ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا آملیٹ بنایا تھا اور یہ جو شامی کباب ہیں اس کا شورٹ بھی میرے چینل پر موجود ہے سٹیپ بے سٹیپ اس کی ریسیپی موجود ہے اور الگ سے بھی سٹیپ بے سٹیپ شامی کباب کی ریسیپی چینل پر موجود ہے تو آپ لوگ جا کے وزٹ کر سکتے ہو تو اس لیے میں نے یہ آپ سے ذکر کر دیا میں نے یہ بھی جو ہے نا فرائی کر لیے تھے ساتھ میں نا اور کیا نا میں جو ہے نا میں نے بلعا دل میں سوچا کہ شامی کباب بھی ہو جائیں گے اور ساتھ میں ایک بھی اور بس ناشتہ کر لیں گے بھی ہم لوگ اور بیٹے کا نا ہاتھ کر دیا یار کل نا وہی نا کہ یار دیکھو نا بس دو اولادیں ہیں میری ایک بیٹا ہے چودہ سال کا اور چودہ سال بعد ایک بیٹی ہے تو ترسے میں کے بچے ہیں بھائی تو اللہ تعالی ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے بس یہ دیکھیں اس کا ہاتھ کتنا دادہ کر گیا نا جو ہے نا ریزر رکھا ہوا تھا اور اس کو پتا نہیں چلا اس نے ایک دم سے کھولا سکینہ کا ہاتھ بچاتے بچاتے اس کا ہاتھ جل گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ نہاری کی تیاری ہونے شروع ہو گئی اور بریسہ بنانے لگی ہوں بریسہ بنا کے پہلے آپ نے ریڈی کر لینا ہے بریسہ تو ظاہر زباد اس میں تلیوی پیاز بھی اوپر سے بھی جاتی ہے اور اس کا پیسٹ بھی ہم بنائیں گے تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے جو تھوڑی سی نا لائٹ لائٹ براؤن کی ہے اس کا میں یعنی کہ پیسٹ بنا لوں گے وہ جو نیچے فرائی ہو رہی ہے وہ اوپر سے گارنیش کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا تو بس جو ہے نا میں نے بھونکا کافی بڑے بڑے سے سلائسز آپ کے سامنے ہی ہیں یہ بڑے بڑے نہیں بہت ہی بڑے بڑے ماشاءاللہ تو یہ ہزبن کے لئے تو ماشاءاللہ یہ بھی کام ہے تو اللہ ان کو لمبی زندگی دے شوقین ہے بھائی وہ کھانے پینے کے ماشاءاللہ سے تو بس پھر ان کے لئے بھی اسی حساب سے تیاریاں ہوتی ہیں تو یہ سارا بھونکا گوڑ جو تھا نا یہ تو مجھے پتا بھی نہیں ہے دھائی تھا تین تھا کتنا کلو تھا یہ تو نا یہ اور کچھ ہڈیاں گوڑیاں نا آپ نے کیا کیا پہلے آئل ڈالا آئل میں آپ نے یہ ڈالا یعنی کہ گوشت ڈالا اور ساتھ میں ہڈیاں گوڑیاں ڈالی نا اور اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا اور اس میں لسن کا پیسٹ میں نے ڈالا کیونکہ ادرق کا پیسٹ میں نے نہیں ڈالا ادرق کا پیسٹ جو ہے نا وہ میرے پاس تھانی تو لسن میں نے پیسا لسن کا پیسٹ ڈال دیا اور ادرق کا میں پاورڈر ڈال رہی ہوں آپ نے لسن اور ادرق کا جو ہے نا وہ پیسٹ ڈالنا ہے اور یہ ہے نہاری مسالہ ٹھیک ہے نا تو نہاری مسالہ آگیا آپ کے سامنے نہاری مسالہ بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی نہاری بنے گی نا کہ آپ تو زاہد نہاری کو انشاءاللہ تعالیٰ بھول جاؤ گے اور یہ آپی کی نہاری کو ہمیشہ بنایا کرو گے وہ بھی ککر میں یہ بجارہ چمج نہیں چل رہا ہے اتنا ماشاءاللہ سے بڑا 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 گوشت ہے کہ یہ چمج بجارہ پناہ مانگ رہا ہے کہ یار اتنی چھوٹی دوئی ہے اور گوشت کے لو تھڑے تنے بڑے بڑے تو ماشاءاللہ ان کو کھانا نصیب دونوں باپ بیٹے کو تو اب جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ پکنا شروع ہو گیا تو یار آپی کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں تو کیا نوے اس کے مطلب یعنی کہ دیکھو میں تو دل سے باتیں کرتی ہوں میں نے کوئی سکرپٹڈ باتیں نہیں کرنی ہوتی ہے نا بناوٹی کرتی ہوں یار بناوٹی باتیں کیا ہے یہ دیکھیں پیاس کا پیسٹ بنا دیا وہ بھی ڈال دیا بناوٹی باتیں ایک دن کی ہوں گی دو دن کی ہوں گی جیسے نیچرل انسان ہے نا ویسی ہی رہے کیونکہ یہ تو چینل بنایا ہے اب یہ یعنی کہ جب تک میرے میں ہمت ہے انشاءاللہ یہ چینل چلتا رہے گا تو یہ دیکھیں ادرک کا پورڈر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں لٹکا لٹکا کے یہ ادرک کا پورڈر ڈالنا ہے کیونکہ ویسے میرے پاس ادرک کا پیسٹ نہیں تھا آپ لوگوں نے ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس جگاڑی کام ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے تو چینل چلانا ہے چینل رن کرنا ہے تو کچھ چیزوں میں پورڈر ڈال رہے ہیں میرے پاس ہر چیز ماشاءاللہ سے گروسری میں ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے یعنی کہ ہر چیز میں لا کے رکھتی ہوں ریڈی ٹو ایٹ ہوتی ہے بس وہ اب جیسے کی ادرک ختم ہو گیا تھا باقی یہ ہے کہ چینل رن کرنا پڑتا ہے تو کہنے کی طبیت بھی ٹھیک نہیں تھے تو بزار بار بار میرا جانا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اکھٹی چیزیں لانی پڑتی ہیں مجھے پھر جب ظاہر زی بات ہے وہ سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بتایا اتنی زیادہ تو آپ رکھ بھی نہیں سکتے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ رہے ہو کتنا اچھا سا یہ بھن گیا ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو اس مسالے کے ساتھ بھون لینا ہے اور پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے پانی ٹھیک ہے آپ نے زیادہ پانی بھی نہیں بھرنا بس جتنا ضرورت ہونا اور ہمیشہ ایک ٹرک یاد رکھی گا ککر میں ہاف پانی ہونا چاہیے پورا بھر کے پانی کبھی بھی نہیں ڈالیں اتنا گوش ڈالیں کہ ہاف پانی بھی ہو جائے اور گوشت بھی ہو جائے تو اگر زیادہ ہے تو پھر بڑا ککر استعمال کریں آپ لوگ تو اس سے کبھی بھی انشاءاللہ پریشر ککر جو ہے پھٹنے کا نہیں ہوتا میں تو بہت یوز کرتی ہوں زیادہ تر میں پریشر ککر یوز کرتی ہوں یہ جو آٹا آپ دیکھ رہے ہونا میں نے آٹا لیا ایک کپ اور اس کو میں نے جو تبا ہے نا اس پہ ہلکا ہلکا سا روست کر لیا وہ تو سب کو ہی کرنا ہوتا ہے نا تو اس لیے میں نے کلپ نہیں بنایا اس کے بعد آپ نے اس گھول کو نا اچھی طرح سے ریڈی کر کے رکھ لے نا اس کے اندر کوئی گھٹلی نہیں ہونے چاہیے یہ ریڈی کر کے رکھئے گا کیونکہ زیادہ بات ہے ہم تو آپ کے ساتھ روک روک کے بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ نہاری پریشر ککر میں ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ میں نے چیز آپ لوگوں سے شیئر کر دی کیونکہ یہ چیز بھی آپ نے ریڈی کر کے رکھنی ہے ساتھ میں آپ ادرک لسن یہ سارے معاملات کر کے دیکھ لی جائے گئے دیکھیں گوشت بھی آپ کے سامنے آ گیا ماشاءاللہ سے گل گیا بہت اچھی طریقے سے یکنی وغیرہ ہر چیز نکل آئی تو اب آپ نے آٹے کا گھول اس میں ڈالنا ہے اور اس کو چھان کے ڈالیے گا جس طرح میں نے اس ٹینر رکھا ہے اس طرح یا جیسے آپ کو سوٹ کریں ویسے آپ نے چھان کے ڈالنا ہے تاکہ اس میں پھر بھی احتیاطا کوئی گھٹلی نہ ہو اور یہاں پر تو یہ وائٹ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد جب تک اس کے اوپر آئل نہ آ جائے آپ نے اس کو پندرہ بیس منٹ تیز آنچ پر پکانا ہے اور میں نے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے تو میں نے یہاں تک کلپ ریکارڈ کر کے آپ کو پھر اس کے بعد میں نے سرف کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دھوئے دھار نہاری بن رہی ہے اور جو ہے نا گھر پہ نا آپ لوگ کے شہر آپ کے ہزبنڈ سب کا دل خوش ہو جائے گا بور تو نہیں ہوتے نا آپ لوگ میری باتوں سے بس تھوڑا برداشت کیا کریں اور پلیز چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کا بٹن دبا دیا کریں اور یار اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی تو ادرک میں نے پھر بیٹے کو بعد میں بھیج کے ادرک منگوائی کیونکہ مجھے یاد آیا کہ اس کے اوپر تو فریش بھی ڈالنی ہوتی ہے نا ادرک تو پھر میں نے یہاں پر جو ہے نا یہ ادرک باریک باریک کاٹی اور منگوائی سپیشل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارے لوازمات آپ ڈال دو اس کے اوپر اور جھٹ پڑ تیار اور آخر میں لیمن ڈال کے موٹی روٹی نان کے ساتھ آپ لوگ یہ کھا ماشاءاللہ سے ریسیپی کمپلیٹ ہو گئی ہے کیسی جھٹ پڑ نہا رہی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ لوگ جب اپنے گھر میں بناو گئے تو اس سے بھی جلدی ٹائم میں انشاءاللہ تعالی یہ بنے گی اور لکس ویری ڈیلیشیز کتنا کیوٹ لگ رہا ہے کتنا زبردست لگ رہا ہے زبردست ہو گیا کام نا چکدے بھٹے ہو گیا نا مجھے تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہے ابھی سے میرے موں میں یقین کرو یہ میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں تو یہ میں کھا بھی چکی ہوں لیکن ابھی بھی میرے موں میں ماشاءاللہ سے پانی آرہا اتنا زیادہ ٹیسٹی لگ رہی ہے اور چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بس اللہ تعالی سب کے دسترخونوں کو ایسی ہرہ بھرہ رکھے اور آباد رکھے اور یہاں بھی میرا ویلوگ ختم ہو رہا ہے اللہ حافظ بائے بائے ٹا ٹا